جو لوگ بیلٹ پر بروسہ نہیں کرتے وہ بلڈوزر پر کرتے ہیں نئی معلوم کہ کر ان کے گھروں کو گرا دیا جائے گا بلڈوزروں کے ذریعے نئی معلوم کہ کر اگر آپ کی سرکار ہے اگر کہیں کوئی کرائم ہوا ہے صحیح ہے یا غلط ہے کرائم ہے بھی یا نہیں آپ بلڈوزر لے کر پہنچ جاؤ گے یہ کیا ہے بغیر آلٹرنیٹیو جگہ دیوے صرف مسلمان چن چن کے ان کو بھگر کیا جا رہا ہے بلڈوزروں کے گھروں پر چلائے آ رہا ہے آج اخلیتیں اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں نہیں معلوم کہ کب ان کو لوچ لیا جائے گا نہیں معلوم کہ کب ان کو مارا جائے گا نہیں معلوم کہ کب ان کو پیٹا جائے گا نہیں معلوم کہ ان کی عزت و عصمت کو پازاروں میں نیلام کر دیا جائے گا لیکن میں آج کہہ سکتا ہوں منلس اتحاد المسلمین اور بی آر ایس اور چندہ شکر راو صاحب جیسے چیف منسٹر کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہے اس کو فکر نہیں ہے نہ اپنے گھر کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے لائن آڈو ہے مارے پاس جو لوگ بیلٹ پر غروسہ نہیں کرتے وہ بلڈوزر پر کرتے ہیں جو لوگ امبیٹ کر کے پیغام کو ٹھکراتے ہیں وہ بلڈوزر کو اپناتے ہیں جو لوگ سمویدھان کو نہیں مانتے وہ لوگ بلڈوزر کو استعمال کرتے ہیں جو لوگ رول آف لا کی طاقت کو نہیں مانتے وہ بلڈوزر کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں اس طرح آپ دیش لے دیانا چاہتے ہیں ہر چیز آپ کے حساب سے چلے گی کہ دیش میں یہ کیا ہے کوئی سواپتی مہدے اس دیش میں ہو کہہ رہا ہے ہم نے مدی پردیش کی گھٹنا دیکھی ہم نے اتر پردیش میں گھٹنا ہی دیکھی ہم نے آسام میں گھٹنا ہی دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے بلڈوزر لے کر کے اگر کسی نے کوئی crime کیا ہے you are not the judge crime should be reported FII should be lost investigation should take place trial must take place then if somebody is guilty he must be punished یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی سرکار ہے اگر کہیں کہ کوئی crime ہوا ہے صحیح ہے یا غلط ہے crime ہے بھی یا نہیں آپ بلڈوزر لے کر کے پہنچ جاؤ گے یہ کیا ہے کیا اس لیے اس دیش کو ہمارے پرکھوں نے آزاد کرایا تھا کیا اس لیے مولانا آزاد نے جو ہے جامعہ مسجد کی شیڑیوں پر کھڑے اور کر کے تقریر کی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہو جب دیش کا بٹوارہ ہو رہا تھا اس دیش میں اس دیش کے اندر 25 کرون سے زیادہ اقلیت کے لوگ ہیں اور خاص طور سے مسلم مائنورٹیز ہیں آپ کیسے treatment کرنا چاہتے ہیں میں سواپتی مہدے میں اپنی بات ختم کروں گا سواپتی مہدے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کس طریقے کا trend اس دیش میں چل رہا ہے